موسیقی پورے معاملے کی جانچ میں جھٹی ہے پوری گھٹنا علاقے میں ہی لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے یہ دیکھئے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ پوری گھٹنا قید ہو گئی ہے بیچ سڑک پر ایک مہیلہ کے ساتھ کس طرح سے ہاتھ پائی کی گئی ہے یہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ممبئی سے سٹے وسائی کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر ایک مہیلہ کے ساتھ بیچ سڑک پر مارپیٹ کی جاتی ہے ایک شخص مہیلہ سے ہاتھ پائی کرتا نظر آیا یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے ہیں مہیلہ کے ہاتھ میں اس کا بچہ بھی ہے اور یہ شخص اس مہیلہ سے مارپیٹ کرتا ہے بعد میں اس مہیلہ کو بچانے کے لیے کچھ اسطھانیے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں نے آروپی شخص کی پٹائی کر دی وسائی پولیس اب اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی تو دیکھئے سڑک پر کروڑتا کی حدیں کیسے پار ہو رہی ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سی سی ٹی وی کے ذریعے گھٹنا کی یہ پوری جانکاری ملی سڑک پر کروڑتا جو نظر آ رہی ہے اس پر آپ بھی غور کیجئے ایک مہیلہ ان تصویروں میں سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ کو صاف طور پر نظر آئے گی جس کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی ہے اور یہ شخص جو ہے یہ مہیلہ کے پاس آتا ہے اور اس سے مارپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے مہیلہ کو بیچ سڑک پر بری طرح سے پیٹا گیا اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہوا کچھ لوگوں نے دیکھا لوگ آتے ہیں بیچ بچاف کی کوشش کرتے ہیں اور بعد میں جو شخص مہیلہ کو پیٹ رہا تھا اسی کی پٹائی کر دیتے ہیں راجیف سنگھ ہمارے سماد آتا اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں راجیف کیا تھا یہ پورا معاملہ کیا جانکاری مل پائی ہے پولیس کی جانچ کہاں تک پہنچی دیکھیں یہ پورا معاملہ جو ہے ممبئی سے سٹے وسائی علاقے کی گھٹنا ہے اور یہ جو دونوں مہیلہ اور پروش جھگڑا کر رہے ہیں ان کی شناکت بھی پولیس نے کر لی ہے ان کا کا نام سبنم بنداری ہے جبکہ اس ایوک کا نام کشور بنداری ہے اور دونوں رشتے میں پتی پتنی لگتے ہیں ایسا پولیس ادھکاریوں کی طرف سے بتایا گیا ہے گھٹنا کے بعد جب CCTV فٹیز وائرل ہوا اس کے بعد پولیس نے اس پورے معاملے میں ایک نون فنزیبل افنس یعنی کی ایک انسی درج کیا ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ پورا معاملہ جو ہے وہ پریوارک ہے اس لئے انسی درج کرنے کے بعد میں اس پورے معاملے میں کوٹ سے آدیش کیا جائے گا اور کوٹ اگر آدیش دیتی ہے چلیے بہت بہت شکریہ راجیب آپ کا اس تازہ جانکاری کے لیے CCTV فٹیج میں یہ کروڑتا نظر آئی اور جو شخص ایک مہیلہ کو پیٹتا ہوا نظر آیا وہ مہیلہ کا ہی پتی بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانچ میں اب یہ نئی بات نکل کر سامنے آئی ہے